شوالاتو گائز کیا لکھر کھاگانا جمدہ سے پاکستانی ایکٹریز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ہالی میں ٹوپس ٹراما ہیٹر دیا ہے میرے پاس کون ہو جیسا کہ آپ جانے چکے ہم پاکستان سپرسٹار آئیزا خان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آئیزا خان 1991 کو کرانچی سنگھ پاکستان میں پیدا ہوئی اور ان کا اصلی نام کنزا خان ہے آئیزا خان پاکستانی ٹیلی ویزن سپرسٹار اور ادھکار اور شاندار موڈل ہے پاکستان انڈسٹری میں کام کرتی ہے آئیزا خان نے جو پاکستان میں پہلا ڈراما چھوٹ دیا وہ تھا ان جو ملے دو ہزار نو میں پاکستان کے نمبر ون چینل جیو پر آئیزا خان نے اپنا ڈراما توتے ہوئے اچھا روڑ کرنے کی وجہ سے بہت شورت ملی اور اجیہ کے روڑ کو بڑے بیمانے پر بسند گیا گیا اور بڑی سکرین کو ٹکار گیا اس ٹرامے کے کامیابی کی وجہ سے آئیزا خان کو ٹوپ سکور پر شورت ملی بہترین اداکار کے زمرے میں اس کو لائٹل اوورڈ ملنے کے علاوہ مصورت زیریاں ملی دو ہزار گیارہ میں جیو ٹی پی پر نشر ہونا والا ڈراما ٹوکر ہے پر میں آئیزا خان کو ڈرائبنگ پرفومنس کریل ٹرائیور دکھایا گیا بلا آکر آئیزا خان نے پاکستان انڈسٹری میں اپنے آپ کو ڈھبن سٹائل کے طور پر قائم کیا اس کے علاوہ آئیزا خان نے جیسے ٹراموں میں ڈھبن پرفومنس دی ہیں ان کے نام یہ ہیں ٹوٹر ایپر ٹوٹھاولنس ٹراما سیریل اکس دو ہزار بارہ میں ریلیس ہوا انکہی دو ہزار بارہ میں ایک نئے ٹرامے میں نظر آج اور ایک نئے اور ڈرامے کا نام لینا چاہوں گا ادوری عورت دو ہزار تیرہ میں ریلیس ہوا اس کے علاوہ ایک اور نئے ٹراما دو ہزار چولہ میں ریلیس ہوا میرے مہربان اس کے علاوہ جس نئے ٹراما خلیز ہوا سپر دوپر ہٹ ہوا وہ تھا تم کون ہو پیا اس کے علاوہ دو ہزار بیس میں جس کا نئے ٹراما آئے سپر دوپر ہٹ ہوا وہ تھا میرے پاس تم ہو جس نے اوڈینس کو اپنی طرف ریچا اور بہت سے بندوں نے اس کو لائک کیا اور عوام کو لاکھ رکھ دیا اور اس ٹراما کو دیکھنے والے بہت تہلی مشہور خلیز و رحمان آرٹس تھے آجہ خان کی لائچ چائل کے بارے میں ہم ایسے ٹریکش کے بارے میں بات کرنے والے جو شاید آپ نہیں جاتے ٹریکش نمبر ایک کی بات کرتے ہیں جب ان کے اپنے کریئر کا آگاز کیا تو ان کے او میں 18 آگاز ہیں ٹریکش نمبر تو کی بات کرتے ہیں آجہ خان نے ہم لہے پر نشن ہونے والا گراما سے اپنے کریئر کا آگاز کیا 2014 میں انگریز ہونے والے پرگامہ پیاری آتن میں تنگید اور تاریخ کے اسانسہر ساب اوڑ بھی خاصتے ملیا اچھا رول کرنے کی وجہ سے ٹریکش نمبر پور کی بات کرتے ہیں آجہ خان نے گانش دیل موسیٰ شاہدی پی کی جو پاکستان پر بہت مشہور ایکٹر ہیں اس کے بان کے دو بچے ہیں اب یہ ہیٹلی مائن ہے سو گائز ٹیکس نمبر سکسی کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹی کے دوران آئیزہ کان کو اسنے بھی بہت عجیب عبادت ہے گائز ٹیک نمبر سامن کی بات کرتے ہیں آئیزہ کان کو اس سے مطلب دوسری چیزوں کے بارے میں بات کرنے کی بہت عجیب عبادت ہے اس نے سولہ سال کی کم عمری میں ٹیک بارک اور مونٹنی کا آگاز کیا اس طرح اس کی چھوٹی بہن ہیپا کان وہ دورے چار آرٹیس چھوٹس میں کام کرنے ہیں اب بات کرتے ہیں آئیزہ کان کی کہنے کے بارے ان کے والد کا نام دیاز انماز ہے آئیزہ کان کے دو بھائی ہیں جو بھی ان سے چھوٹے ہیں ایک آگام باسف کان ہے ایک آگام ارمان کان ہے اور ان کی جو چھوٹی بہن ہے ہیپا کان آئیزہ کان کی خوبیز میں پینٹنگ شامل ہے تو باریس بات کرتے ہیں آئیزہ کان کی ٹوٹل گیونیوں کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگوں میں کچھ لوگ نہیں جانتے یہ پر اپیسوڈ کا دو لیکس چارج کرتی ہیں تو بات کرتے ہیں آئیزہ کان کی ٹوٹل نیٹورک کے بارے میں آئیزہ کان کی ٹوٹل نیٹورک دوہزار بیریس کی 99 ملیند دولار ہے سو گائز اب بات کرتے ہیں آئیزہ کان کی کارز کی آئیزہ کان کے پاس ایک مچھولی اور ایک لینڈ کروزر ہے اور ایک فارچون اور کارز ہیں سو گائز آئیزہ کان کے بارے میں سب لائچترائر انکم سب انفرمیشن نشیفیڈی میں آپ کو مل دیو ہے تو مشید اچھی ویڈیو دیکھنے پر ہمارے حنیب بائیو کینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آنکر پر ضرور پیس کریں